مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابح کے اندر مجود ہے اور ہمارے پانفلٹ میں بھی مجود ہے فائیب بی رسیچ پیپر میں سٹارٹ ہی میں رازدار رسول حزیفہ ابن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ممبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عزیفہ ابن جمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی یعنی میرا وجود اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا اور پھر میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اس کے بعد ملکا عاؤن اور ڈاٹر سرار صاحب یوں کیا کرتا تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی مخالفین کو کاٹنے والی وہ قائم ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی ظاہر ہے فیرون نمروت ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نہیں دیئے نا ازمائش کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علا من حاج نبوہ قائم ہوگی یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ انہو علیہ السلام کی خلافت ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمد بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمد بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو بیئے نہیں بچتی وہ ساروں کو پیشلوں کو پیشلہ رگڑا لگا دیا نا اور پھر ہم کہتے ہیں عمد بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں انہوں نے کون سا گند صاف کی ہے بنو امیہ کا گند وہ آج ٹاپک نہیں ہیں میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود ہیں بارال دوسرا فارم یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کا دور اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور پانچ چھ سو سال تک جس میں سے سو سال بنو امیہ اور پھر بنو باس اور باقی لوگ اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوئی جن کا زور سو سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا اور آج ستاون اٹھاون اسلامی ملک ہیں یہ آج سے سو سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک اب دوبارہ سے خلافت علا من حاج نبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے اچھا اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں گے اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت کے اندر وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیس سال تک رہے گی حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ ازاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسے مولا رسول اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے ازاد کردہ غلام سعید تابع سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال اور علی کے بھی جو چھ سال ہیں وہ ساڑھے پانٹ سال مولا علی کے ہیں اور چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں وہ بھی خلافت راجتہ ہے یہ اکتالیس ہجری ربیل اول میں سلیہ حسن ہوئی اور ربیل اول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیل اول کا تھا نبیل اسلام کی ڈیتھ ہوئی گیارہ ہجری کے اندر یہ ٹوٹل تیس سال بنتے ہیں اور خود امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ سلیہ حسن کے اوپر خلافت راجتہ ختم ہوئی اور نبیل اسلام کی پیشگوئی پوری ہوئی تو ان کا جو شاکرد ہے نا سعید تابی ابو دعوت کے الفاظ ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں آل مروان بنو زرقا نیلی آنکھوں والے یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہاں پہ امام دعوت نے لکھا علی علیہ السلام لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں اسلام تھی سکسٹی میں بھی عربی والے حصے میں ہے اردو علیہ سے نکل گیا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے سنہ ڈاٹ کام میں عربی میں لکھا ہوا ہے اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں اور یہ امام ادعوت نے نہیں صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا عربی کتابوں میں موجود ہے مکتبت شاملہ کے اندر اسلام 63 کے اندر دار اسلام نے نکال دیا اسلام 63 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں اردو میں کوئی نہیں ہے 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ مسلام لکھا ہوا ہے کٹا نکال دیا انہوں نے خیر ادھر واپس ہیں امام ابودود نکل کرتے ہیں کہ جب سعید تابی نے کہا کہ یہ تو بنو عمیہ علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رہے چاہا تھا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے صرف وہ کساس عثمان کی بات کرتے تھے یہ تو تابی خود بتا رہا ہے کہ بنو عمیہ تو حضرت علیہ کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے متعلق پندرہ حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بات کے علماء تک کے دیئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں آج وہ ٹاپک نہیں ہے تو حضرت صفینہ کو غصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹ سے جھوٹ نکلے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں اور ترمزی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے بدترین بادشاہت ہے یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہے اچھا اب حضرت صفینہ یہ فوت ہوئے ہیں چوہتری جری کے اندر واقعہ کربلا ہوا ہے سکسٹی وان ہجری میں ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا پھر بھی پاس جائیں گے تو پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا تو آپ تو یزید کے بھی چمچیں وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو بڑے کو بچا لو لیکن سر نہیں بڑے نے اگر کوئی کام ڈالیا تو وہ کیسے بچے گا یہ حدیث صرف ترمزی ابودعود کے اندر موجود نہیں ہے یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی دعود الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابی یہ پوری حدیثی طریقے سے ہیں وہ تابی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت صفینا اور تیس سال خلافت ہے تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہیں وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے یعنی انہوں نے کہا یہ خلافت راجدہ سے باہر یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو عمیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن عبی صفیان ہے انہوں نے سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے تو اب اس حدیث میں حضرت صفیانہ کا چہتر ہجری میں فوت ہونا یدید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بان سکتا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اکتالیس ہجری سے سولح حسن سے تو یہ بسلہ آپ کو کلیر ہو گیا یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس سرسج پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی وہ ڈسپلی کروا دیں گے انشاءاللہ اچھا اب میرے بھائیو یہ جو کارٹ کھانے والی ملوکیت ہے اس پہ پھر بولا جائے پھر گھنٹوں چاہیے تو میں نمونے کے طور پر صرف تین احادیث کور کروں گا جس سے آپ کو اورال ڈاکٹرن کلیر ہو جائے اس ٹاپک کے اوپر پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب العمارہ چپٹر میں حکمرانوں والے چپٹر کے اندر انٹرنیشنل اپنی کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے صحابی رسول ہیں ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے عبدالرحمن بن عبدالرب القعبہ تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں تو چپ کر کے سنتا رہتا ہے اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان کی چچا زال لگتے تھے نا آپس میں عمر بن آس کے بیٹے ہیں نا تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہاق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال نہاق طریقے سے ہڑپ کریں حرام خوری بھی اور قتل غارت بھی جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورة النساء کی آیت نمبر ٢ونٹی نائن اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اپنوں کو قتل مت کرو اپنوں قتل یا نہیں ایک دوسرے کو سارے مسلمان آپ سے بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا مال نہاق طریقے سے ہڑپ مت کرو اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں اب یہ ایک صحابی کو ایک تابی نے ایک بہت بڑی بات کر دی تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے نہیں کہا تھوڑی دیر کے لیے خموشی اختیار کر لی انہوں نے اب سوچ میں تو پڑ گئوں گے میں کیا کروں رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے پھر انہوں نے سار اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو اور یہی ایٹیچوڈ ہونا چاہیے بخاری المسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے کئی لوگ یہ بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا جی میری ماں اجازت نہیں دیری داڑی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں تو وہ نبی الاسلام نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے مخلوق کی نافرمانی کر دی تو یہ ایک اوورال پورا آپ کو پکچر کلیر کر دے گی ایک اور حدیث اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے دوسری حدیث صحیح بخاری میں فور ون زیرو ایٹ تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف آتے ہیں یہ فتو الباری میں پورا اس کا سیاک و سباک موجود ہے کہ کس موقع پہ ہوا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں اور سیدہ حفظہ جو حضور الاسلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں ام المؤمنین وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں تم جا کے خطبے میں شریک ہو یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے تو وہ چلے گئے اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے تب ہی بیجنا پڑا ظاہرہ ماں بھی تھی ام المؤمنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس عمر خلافت کی خواہش ہے نا تو وہ اپنا سینگ اٹھائے اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق تاہرہ اب یہ باتیں چھپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے یہاں تک تو کلیر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹانٹ کروائی ہے لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے اور وہ منتیں کن کی ہیں حضرت عمر کی تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا ہے سیدھی سی بات ہے تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں یوں کر کے احتباع کر کے دونوں گوٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہم ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے ظاہرہ صحابیت تو ہے تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے یعنی تم لوگ جونئر مسلمان ہو تلقا ہو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگ کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ظاہر ہے کہ وہ مارے کائیں ہیں تو پھر آستہ آستہ ان کو ہوش آئی ہے کہ اسلام کا پڑھلہ بھاری ہو گیا پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئیں پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامو نے دوسرے مامو سے اپنی جان اور عزت بچا لی کہتے ہیں نا خال المومنین اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے عبدالرحمان بن عبی بکر خال المومنین نہیں ہے اور محمد بن عبی بکر خال المومنین نہیں ہے ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں تو یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس وقت فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے غصب کیا جاتا تھا اچھا یہ جو عزت عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں نا یہ بڑے انٹلیکچول ہیں کیونکہ یہی الفاظ حضرت عمر نے بھی یوز کیے تھے اور حضرت عمر کا ویجن دیکھیں انہوں نے پہلے یہ چیز بتا دی تھی صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے میں نے سچ پیپر میں ڈالی ہے انٹرنیشنل نمبر ہے وان ٹو فائی ویٹ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے جمعہ کا خطبہ دیا اور انہوں نے رسول اللہ کا ذکر کیا پھر عزت عبو بکر کا ذکر خیر کیا اور پھر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرگے نے تین ٹھونگے ماری ہیں اور میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ انقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اچھا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا کسی کو جانشین مقرر کر دوں لیکن میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اللہ اپنے دین کو برواد نہیں ہونے دے گا پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری موت جلدی واقع ہو گئی حادثاتی طور پر تو میری طرف سے یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ صرف ان چھے لوگوں میں تیہ ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفاد تک راضی رہے اور بخاری میں الفاظ ہیں 3700 نمبر حدیث میں کہ خلافت کا معاملہ ان چھے بندوں سے باہر نہیں آنا بخاری میں پھر نام بھی حضرت عمد نے لیے اور فرمایا علی رثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن ابی وقاس ویسے ایک اور بندہ بھی تھا ساتھ ماہ چونکہ وہ ان کا بہنوئی تھا سعید ابن زید وہ سب و شتم کی حدیثیں ہیں اچھرہ و مچھرہ والا یاد آیا جہے سعید ابن زید ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہ ان کو چھوڑ دیا اور کہا میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مشورے میں تم شامل کر سکتے ہو لیکن اسے خلیفہ نہ چننا ان چھے بندوں میں سے کسی کو چننا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے تو آج ہم ہوتے تو ہم پوچھتے کہ پھر ہمیں وہ بھی بتا دے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے آپ کو تو کہنا چاہیے یہ سب سے ہی راضی رہے یہ کہتے ہیں نا سر ہار چیز میں شاعریں موجود ہیں ابھی تو یہ بات ختم نہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ان چھے لوگوں کی خلافت میں کوئی تام کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اور یہ اسلام کے دشمن اور کافر ہیں یہ الفاظ ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تمہیں تو ہم نے مار مار کے مسلمان کیا ہے اور یہاں حضرتوں انہوں نے اپنے باپ کی الفاظ ریپیٹ کیے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے مشن کو ہی آگے لے کر چلے لیکن وہ سامنے نہیں بات کی بات میں کی یہ ظاہر ہے پھر سر حسین ابن علی اور ابن علی اور ابن عمر میں تو فرق ہوگا نا ان کی نیچر جو ہے وہ ذرا پیسیو تھی ان کی ایکٹیو تھی ایکسٹرو ورڈ تھے تیسری حدیث بیس ای بخاری میں ہے فور ایٹ ٹو سیمن اور سر یہ آپ کو یعنی ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ میں یعنی امیر شام کے دور کے اندر آپ کو دو مثالیں پیش کی اب ان کے بالکل دور انڈ ہونے والا ہے چونکہ میں نے تو آنے ان کے سابزادے کی طرف لیکن یہ تو نائنصافی ہے کہ سابزادے کے پیچھے باقیوں کو چھپا دیا جائے یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے فور ایٹ ٹو سیمن نمبر حدیث ہے سی بخاری کے اندر اور یہ حدیث المستدرق للحاکم میں موجود ہے یہ حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے اور یہ حدیث تفسیر ابن کسیر کے اندر سورة الاحکاف پارہ نمبر چھبیس کی آیت نمبر سترہ سیونٹین نمبر کی آیت کے کونٹیکسٹ میں اس کے سارے ترک جمع ہیں مختلف کتابوں سے اور فتو الباری میں بھی ابن عجر اسکلانی نے سعی بخاری فور ایٹ ٹو سیون نمبر کے اندر وہ سارے کے سارے ترک جمع کی ہیں جو میں اب بیان کرنے لگوں پہلے صرف میں بخاری کے الفاظ بتاتا ہوں پھر باقی کتابوں کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گونر تھا حجاز کا اس نے مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر ذکر خیر کرنا شروع کر دیا اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو امادہ کیا جائے وہی جو ہمارے حکمان بھی کرتے ہیں امت کے وسیطر مفاد میں میرے عزیز ہم وطنوں وہ ساری باتیں وہی والی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بات اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے اور یہ وہ بیٹا ہے جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی قومن ہیں اور امام بخاری ذرا شریف النفس آدمی تھے انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں آگے بخاری کے الفاظ سلتے ہیں کہ مروان من حکم نے کہا پکڑو اس کو تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نوی میں بیٹھے ہوئے تھے فوراں سے حجر عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو انہیس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ ابو بکر کے بیٹے وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاحکاف کی آیت نمبر سیمنٹین کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ تو اگلے لوگوں کے سٹوریاں ہیں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے یہ یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی نعوذ باللہ اسی لئے سورہ احکاف کی تفسیر میں ابن کسیر کو یہ دیس لانی پڑی ہے اور امام بخاری نے بھی سورہ احکاف کی تفسیر والا جو چپٹر ہے اس کے اندر یہ دیس لی ہے یہ کہتا ہے شان نزول بتائیں اے لو لبو ہوں شان نزول اے شان نزول بڑا شہو کہنا آگے پیچھے سے آپ کو سباق بھی بتائیں سلف کا فام بھی بتائیں فام لیلوز آرے تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو گصہ آیا انہوں نے اندر سے کہا کہ آلے ابھی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورة النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تعمل لگائے گی بخاری کے حدیث ختم لیکن یہی حدیث المستدرگل الحاکم میں سنن نسائی القبرہ کے اندر تبرانی کے اندر اور فت الباری میں شرعہ میں اساری ابن عجر نے جمع کی اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن قصیر سوفٹ کاپی اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں موجود ہے سورہ احقاف پارہ نمبر چھبیس آیت نمبر سترہ کی تفسیر میں انہوں نے سارے طور کے ایک جگہ جمع کر دی ہیں کوئی آپ کو ڈھوٹنے نہیں پڑھنے تو اب آپ فیلنگ ڈا بلینک سنیں وہ جو ہے نا کہ بروان نے جو خدبہ دیا تو اس خدبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا میر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنائی تھا نا تو عزت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے امام بخاری نے کہا کچھ کہا باقی کتابوں میں پھر ان عدیث کی کتابوں میں آتا ہے حاکم میں سن نسائل کبرہ میں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا رومنس اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور چینچات ہیں نا وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں ورنہ ابو بکر کا طریقہ ہوا یہی والا تھا تو پھر عبدالرمان بن عبی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر اور عزت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین تو اس پہ انہوں نے کہا پکھڑو اس کو اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اس کت خاموش ہو جا اور وہ جب غاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل عبی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں آگے ان کتابوں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا وہ نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لانت اس کی اولاد پر لانت تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لانت کی ہوئی ہے اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے پورا زور لگایا ہے حضرت عبقر نہیں مانے حضرت عمر نہیں مانے پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سروق کی وجہ سے ان کو لے آئے اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنائے پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا اور اس پہ ترہا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا دیکھیں نا جی وہ پھر ایشیوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے گئے بہرلہ آج کی ڈیٹ میں میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی یہ مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حضور پاک صاف ہو کے اٹھے ہیں کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں یہ اجتہادی غلطیاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کسی کو شاید کی برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ اوورال ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا لیکن میں نہیں بولتا تو اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے لفاظ بلکہ مسند ابھی جالہ کے اندر اس کو سپورٹی بھی ایک حدیث ہے کہ حسنو حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہ السلام اور بروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا اور اس نے اس میں کہا کہ اہلِ بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ نعوذ باللہ تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا تو انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں ماری شاہن میں تو قرآن میں آیات ہیں البتہ تُو اور تیرے باپ کے اوپر نویل اسلام نے لعنت فرمائی تھی تو یہ جو روایتیں ہیں نا اس کو سپورٹی بھی کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منعوس لوگ محصد پہ ہی جنا ہوتے یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا بڑا مشورہ ہوا یہ اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی ایک اس طریقے سے یہ توفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر کئی ایک ٹاپکس ہیں میں اس کو پھر اب کنکلوجن کی طرف لے کے آتا ہوں یہ ہے میرے بھائیو میرا رسیچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سہیو لسناد احادیث کی روشنی میں یہ میں نے بہتر کا ٹائٹل شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا ہے ادروائز اس میں احادیث دو سو سے زیادہ ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں سب سے پہلے میں نے انہیں عربی میں لکھا اسے اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ترجمہ ہوا زبانوں میں انٹرنیشنل پنفلٹ ہے بخاری اور مسلم تو صحیحین ہے بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں سب احادیث کے اوپر دورے حاضر کے بڑے بڑے جو محققین ہیں محدثین شیخ البانی شیخ زبیر علی زی شیخ شعیب ارنوت رحمہم اللہ اجمعین ان کی تحکیم لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو اس کے علاوہ پرانے بزرگوں کی بھی تحکیم ہے امام حاکم کی امام ذہبی کی امام ترمزی کی اور آئمہ کی بھی اور یہ جو رسج پیور ہے میرے بھائیو یہ آلموسٹ یہ پوری سٹوری کو کور کرتا ہے اور اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیل اسناد احادیث کی روشنی میں واقعہ کربلا کو ڈسکس کرنا اہم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ منظلک وہاں پر آرہ چلا تھا یا تیر چلے تھے اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں کیوں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صرف پچاس سال گزرے اور آپ کی پوری اولاد زبا کر دی گئی یہ تو کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ ہم اس کو ہلکا نہیں چھوڑ سکتے جبکہ ہمارے پاس غدیر خم کی حدیث بھی موجود ہو صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں مولا علی کے فضائل والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک نبی علیہ السلام نے اپنے آخری حج میں مدینہ شریف آتے ہوئے مکہ سے واپسی پہ خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا آپ علیہ السلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اے لوگو آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیت ہیں میں اپنے اہلِ بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور اس جملے کو آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا لیکن امت نے بالکل اُلٹ کیا نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہلِ بیت کو زندہ چھوڑا تو یہ ایک بہت تلخ چیز ہے اور نبیل اسلام ہمیں غدیرِ خوم کے اوپر وسیعت کر کے گئے ہیں اور یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے قرآن کی توحید پہ کھڑا ہے اور اہلِ بیت کے دفاع پر یہ پلیٹ فارم غدیرِ خوم پہ ہے الحمدللہ غدیرِ خوم کی حدیث تو بہت کامی بیان ہوتی تھی اور کئی مکتبے فکر کے لوگوں کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو وہ ایک روایت جو ضرب تقسیم لگا کے حسن درجے تک مہنچتی ہے المستدرق للحاکم کی الموتہ امام مالک میں بھی ہے لیکن وہاں تو اس کی سند ہی چھوٹی ہوئی ہے امام مالک نے بغیر واسطے کے روایت بیان کی ہے پوری سند اس کی المستدرق للحاکم کے اندر ہے کتاب العلم چپٹر کے اندر تین سو اٹھارہ نمبر تری وان ایٹ وہ حجت الودا کا خطبہ ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمران ہی ہوگے اور مسلم شریف میں جو حجت الودا کا خطبہ ہے نا انٹرنیشنل امریکم تابق 2950 اس میں سنت کا ذکر نہیں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ کو ماننا اس کے اندر امپلائیڈ ہے کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے نا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارکم صلیم و اصحابہی اجمعین الہ یوم الدین آمین تو یہ میرے بھائیو رسرچ پیپر میں نے جو لکھا اس رسرچ پیپر میں میں نے کربلا کی پوری ہسٹری وہ جو چھے ٹاپک ہیں وہ کور کی ہیں میں ان کی ہیڈنگ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا ٹاپک ہے منحج نبوی پر قائم خلافد راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی اور خلافد راشدہ کے حقیقی اہل خلافہ راشدین کون تھے دوسرا ٹاپک خلیفہ راشد سے بغاوت بدت ہے جنگ جمل صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حکانیت اور شہادت سیدنا عثمان کے اصلی اسباب وہ جالی اسباب نہیں کہ ایک عبداللہ بن سوا نے چالیس ہزار صحابہ تربیتی آفتہ ان کی ماتمار دینا اعوذ باللہ نہیں آل امیہ کو بچانے کے لیے عبداللہ بن سوا پرسنیلٹی ہے وہ بعد میں آیا اسے مولا علی نہیں قتل کروایا اس کا مسئلہ بالکل الگ ہے تیسرا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفاہ سے ایک مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی چوتھا ٹاپک چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لانت کرنے کی بدت کب اور کس نے ایجاد کی پانچمہ ٹاپک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا اس میں میں نے سلح حسن والا بھی وہ ایشو کور کیا ہے کہ وہ بھائی شرائط میں سلح ہوئی تھی اس طرح نہیں ہے کہ اہمی سلح ہو گئی تھی اور پھر معذرت کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ اسی میں پڑھ سکتے ہیں آج ٹاپک نہیں ہے میرا اور چھتا ٹاپک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور جزید ابن معاویہ کی ملوکیت میں اس کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ذریعے مظلومانہ شہادت یہ چھے ٹاپک میں نے کور کی ہیں یہ رسج پیپر آپ مفت ڈاؤنلوڈ کریں عربی میں اردو میں انگلیش میں ہندی میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتواق ڈاٹ کام سے ہارڈ کاپی آپ اس کی بالکل فری منگوا سکتے ہیں ڈاک کا صرف آپ نے خرچہ دینا ہے ٹی سی ایس کا تین سو رپیا اور صرف یہ رسج پیپر نہیں اس کے ساتھ یہ ٹوٹل بارہ کا پیکج ہے نورسچ پیپرز ہیں اور تین ازگار گارڈ ہیں بارہ کا پیکج صرف تین سو رپے میں اور وہ بھی ڈاک کا خرچہ ٹی سی ایس کا آپ کے گھر آ جائے گا صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہمارے اکیڈمی پہ آپ کال کر سکتے ہیں اکیڈمی کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ اکیڈمی کا نمبر ہے اور اس پہ ویٹس ایپ اگرچہ ہے لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا صرف کال کریں گے نہ ویٹس ایپ پہ میسیج بھیجنا ہے میسیج بھی بھیجنا ہے تو آپ نے ٹیکسٹ میسیج بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کربلا والا ریسرچ پیپر اور ساتھ اس کے مزید آٹھ ریسرچ پیپر یہ نو ہوئے اور تین ازگار گارڈ یہ ٹوٹل بارہ کا پیکیج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ڈاک میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈریور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ